ایک چھوٹی بچی ہے جس کا نام پنکی ہے آپ اسے پوچھو اس کے ایک بہن ہے پنکی کی بہن اسے پوچھو یہ کون ہے تو وہ بتائے گی یہ میری بہن ہے اب اگلا سوال جو ہوگا وہ کیا ہوگا پنکی کی جو بہن ہے اس کو کوئی بہن ہے کیا تو وہ کہتی نہیں اس کو کوئی بہن نہیں ہے کیونکہ اپنی طرف وہ شریر نہیں مانتی اپنی طرف وہ صرف آنبھاؤں کو محسوس کر رہی ہے جب ہم کہتے ہیں یہ میرا شریر ہے بالکل اسی طرح جس طرح سوتے وقت ہم کہتے ہیں یہ میرا تکیہ ہے اس تکیہ کے بگر تو نیندی نہیں آتی یہ میرا تکیہ ہے تو ہم تکیہ کو میں نہیں مانتے ہم اس کا استعمال کرتے ہیں مگر ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ میں ویسے ہی جب ہم کہتے ہیں یہ میرا شریر ہے تو ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں استعمال کرنے والا جو ہے وہ اصلی آنبھاؤ ہے اور بچے اس آنبھاؤ میں ہے